اسلام علیکم جیسے جنٹلمنٹ ہر طوپک ہے تھرمو ریگولیشن ان ماملز ہم لوگوں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا کہ مختلف آرگنیزم کے اندر کیس طرح سے تھرمو ریگولیشن ہوتی ہیں پلانٹس ان انیمیلز وغیرہ وغیرہ آج ہم بات کریں گے ماملز اور اسپیشلی ہم لوگ بات کریں گے باوت ہیومن بینگز ہمو سپینز کیس طرح سے تھرمو ریگولیشن پر فارم کرتے ہیں ایک اور ایمپورٹن چیز جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو تھرمو ریگولیشن ہے اس کا تعلق آپ کے برین سے بھی ہے جو ہیپو تھلمس is basically responsible for proper functioning of your homeostatic conditions آپ کی باڈی میں برقرار رکھنے کے لیے آپ کے برین کا بہت ایمپورٹن رول ہے لہذا ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ ریگولیٹری strategies وہ کونسی ہیں human beings کے اندر یا mammals کے اندر جو کہ آپ کی باڈی کے temperature کو wide range میں نہیں جانے دیتی ہیں بلکہ اسے ایک narrow range کے اندر رکھتی ہیں کیونکہ ہم لوگ warm blooded ہیں اور warm blooded organisms کو اپنی باڈی کا temperature جو ایسے maintain رکھنا پڑتا ہے اور that is in the range of 36 degree c to 38 degree c اور commonly ہم لوگ اس کی average نکالتے ہیں تو ہم اس کو 37 degree c ہی consider کرتے ہیں اور اسی بیس پہ ہم لوگ مختلف میڈیسن کے reactions کی باڈی کے پر perform ہوتے ہیں اس کے لئے ایک اور important چیز ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤنی چاہئیے ہے کہ آپ کی باڈی میں heat generate کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ایسا ہے جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں shivering thermogenesis اب جو word thermogenesis ہے اس سے بھی آپ لوگ واقف ہونے چاہئے لفظ thermo heat genesis the production of heat so shivering thermogenesis اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ کسی میکنیکل ویسے لیکن کام کے جیسے for example آپ باہر نکلے میں بہت زیادہ تھند ہے آپ نے بہت زیادہ کوئی مطلب کپڑے نہیں پہنے ویسے جو کہ آپ کی باڈی کو heat from کریں تو اس سے کیا ہوگا آپ کی باڈی جو ہے گوز بمس ہوں گے اور الٹی میٹلی آپ کو جو ہے وہ shivering thermogenesis پروائید ہوگی اس کے ساتھ دوسرا پروسیجر ہے that is non shivering non shivering thermogenesis اب non shivering thermogenesis میں کیا ہے اس میں یوں ہے کہ ہماری باڈی اندر heat generate ہو ہو کسی ایسے method سے جو کہ metabolic ہو directly اور indirectly brown fats وغیرہ کچھ organisms کے اندر وہ ہوتے ہیں موجود تاکہ وہ انسولیشن پیدا کر سکیں قائم کر سکیں اور ان کی باڈی کے اندر وہ کی پرابلم کر نہ ہو اس طرح سے ہی shivering اور non shivering thermogenesis میں جو ہیں وہ differences ہیں ہمارے پاس ایک اور important چیز آپ کی book that is in cold temperature and in warm temperatures what is the difference کہ کس طریقے سے جو organisms ہیں وہ cold اور hot temperature کے درمیان وہ اپنی باڈی کو maintain رکھتے ہیں تو اس کو discuss کرنے سے پہلے ہم لوگ generally بات کر لیں گے کہ ہماری باڈی cold اور hot temperature میں جو ہیں وہ differences کیسے پیش کرتی ہے تو اگر ہم بات کریں about cold temperature میں آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو باڈی ہے وہ ایک تو thermogenesis کرے گی of course اس کا آپ کو پتا ہے اس کے علاوہ vasoconstriction اور vasodilation these are basically two important features of human organism or like other mammals جو کہ کیا گریں گے کہ آپ کی جو body ہے اس body کے temperature کو wide range کے اندر نہیں جانے دیں گے بالکہ optimum range کے اندر رکھیں گے تاکہ body کی جو اچھی جو اچھی جو ایکٹیویٹیز پر فارم ہو سکتی ہیں وہ ہوں اور اس میں کوئی مسئلہ وہ نہ آئے اب ہم اگر بات کریں cold temperature میں ہم نے vasoconstriction اور dilation کی بات کی اب dilation constriction یہ جو ہمارے پر cold temperature ہے اس میں کبھی آپ غور کیجئے گا ہماری body میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تھند ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ وہ ذرا تھنڈے ہی ہوں گے ہمارے پاؤں تھنڈے ہوں گے انگلیاں تھنڈ ہی ہوں گی لیکن ہمارے جو vital organs جو ہماری trunk ہے body کی that would be very warm of course اس لیے کہ ہمارے یہاں پہ vital organs موجود ہیں ان کو کوئی problem نہ ہو اس ویسے ہمارے یہاں پہ زیادہ temperature generate ہوتا رہتا ہے اور metabolic activities ہیں ان کا tilt بہدر ہی ہوئے گا تاکہ ultimately یہاں پہ heat generate ہو اور body کی vital organs کو کوئی نقصان نہ پہنچ ہے اگر ہم کہیں ہم نے بات کر دی about warm temperature to warm temperature میں آپ کو پتہ ہے of course اور صاحب کی body جو thermostats وہ activity perform کرتے ہیں feedback mechanism کا ذکر ہے that is figure number 15.14 in your book اس میں بھی آپ کو ہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے external temperature میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ کے جو sweat glands ہیں of course they will be get activated اور ultimately وہ پسینہ نکلے گا اور اس پسینے سے وہ ہماری body temperature وہ wide range سے downward آ جائے گا اس کے علاوہ اس وارم temperature کے علاوہ ایک اور important phenomena ہے feedback mechanism سب سے پہلے تو ہم نے بات کی feedback mechanism کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس طریقہ کیا ہے is panting اب جو dogs ہیں dogs bats وغیرہ ان میں کیا ہوگا ان میں یوں ہوگا کہ جو ہمارے پاس پینٹنگ کا پروسیجر ہے اس سے آپ کا رسپاریٹری ریٹری 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 میکنیزم اس سبز ریٹری 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 تاکہ ہماری بارٹی کی normal functioning disturb نہ ہو ہمیں اس سے سمب سے دیئے تو اب اس سے کیا ہوگا آپ کا feedback mechanism generate ہوگا اور that would be negative feedback mechanism یہ negative feedback mechanism کیسے ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے ہی آپ کو response ملا outer temperature سے کہ یہ بڑھ رہا ہے تو آپ کے sweat glands فوری active ہو گئے اور پسینہ generate ہونے لگ گیا تاکہ وہ زیادہ بارٹی کو نقصان نہ پہنچ سکے اور بارٹی کا جو temperature ہے اگر human beings کی بات کی جائے تو وہ 37 ڈگری سی جو ہے وہ maintain رہے اس سے اوپر نیچے نہ زائے تاکہ بھی problem نہ ہو اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جو cold regions وغیرہ ان میں کچھ adaptations ایسی بھی ہوتی ہیں cold regions میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانس جانے والے لوگوں کہ جو ہے وہ چہرے پہ آپ کو نظر آگا کافی زیادہ وہ خون وغیرہ ہے اور کافی زیادہ آپ کو لگے گا کیونکہ بارٹی کے اندر موجود نہیں ہوتا کہ اتنی oxygen آپ کی بارٹی کندر ڈیفیوز ہو سکے so that's why وہ زیادہ پروڈیوز ہوتے ہیں تاکہ آپ کی blood cells زیادہ پروڈیوز ہوتے ہیں تاکہ وہ maximum oxygen کو کیری کر سکے اور آپ کی organs جو ہے وہ پہنچا سکے اب اس کے بعد ہم لوگوں نے جو فائنل بات کریں that is about temperature اور fever temperature in fever جو temperature ہمیں ہوتا ہے temperature in fever اب آپ کو پتہ ہے fever کی مختلف conditions مختلف reasons ہو سکتی ہیں fever کیوں ہو رہا ہے اب fever جو ہے temperature ہو رہا ہے body کو اس میں ایک important چیز یہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ temperature fever میں وہ بہت زیادہ important ہے آپ کی body کے لیے that is very positive thing like خانسنا ایک positive رد عمل ہے اگر کوئی problem ہے کہیں پہ درد جو ہے that is positive you know an impulse کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ problem کس جگہ پھر located ہے آپ اس کو locate کر سکیں اس سے پہلے کہ جیدہ complicated ہو جائے آپ کا حل نکال سکیں تو ایک body اندر ایسے chemicals پیدا ہوتے ہیں جن کو نام دیتے ہیں pyrogens these pyrogens are basically those specific chemicals جو کہ آپ body کے اندر آنے والے باقی external pathogens کے خلاف مضاحمت create کرتے ہیں اور یہ maximum positive activity تب تک perform کریں گے جب تک آپ body temperature elevate ہو گا اور اسی وجہ سے بخار وغیرہ جو ہوتا ہے لیکن یہ بخار تو وہ ہے جو کہ ہمارے لئے positive ہے بعض دفعہ جو conditions ہیں وہ اس سے different ہو سکتے ہیں لائک خانسی وہ ہمیشہ positive نہیں ہے بعض وہ non positive ہو سکتے ہیں negative ہو سکتے ہیں سو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے homeostasis کے بارے میں چیزیں اگر آپ کوئی بھی کوئی کوئی ایمیل اس سے پہلے جائیں ہم چھوٹے نظر اپنی exercise میں مار لیتے ہیں کیا آپ کی بک اقارڈنگ پہلا جو مصی کی ہے simply that dash is the ability of an organism to regulate its fluid contents what is basically the ability of an organism that وہ body ریگولیٹ کھے لگا تار تو that is of course osmo regulation وہ perform کرے گی so first one is osmo regulation let me write it for you میں یہ آپ لگوں کو لکھپی دوں تاکہ آپ لگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں